ستارہ سالہ نا بالک لڑکی نو نوجوان لے گیا نال پھر رستے دے وچے لجا کے اس نال کیتا جبرزنا لڑکی نا ملندے پریوار نے پولیس نو کیتا سوچت پولیس نے لڑکی نو لبکے پتا کیتا پورا ماملا ملزم نو قابو کر پولیس نے کوٹ چکتا پیش کوٹ نے ایروپی قرار دندے ہوئے دس سال دی سنائی سجا دادے کے ایک لڑکی دے نال زبر جنا ہون دا ماملا سامنے آیا جس تو بعد کوٹ دے والا اسنو ایروپی قرار دندے ہوئے دس سال دی سجا سنائی گئی ہے تعداد یہ کہ اکتوبر دو ہزار اکی دا ہے پورا ماملا دسیا جا رہا جتے لڑکی دے دادے نے دسیا کے پوتے دے نو دی موت دو بعد پوتے پوتیاں دا پالن انہ دی جمع واری سی سال دو ہزار اکی دی چار اکتوبر دی طریق نو انہ دی ستارہ سالہ پوتی اچانک کرو لابتا ہو جاندی ہے انہوں کافی لبن دی کوشش کیتی جاندی ہے پر پھر بھی کوئی سراخ نہیں بیتا جس تو بعد انہوں نے پولیس دے کول گمشد کی دی ریپورٹ درد کروائی ہے جس تو بعد پولیس نے اس لڑکی نو لبیا تے جد پچگیچ گیتی گئی تھا انہوں نے پتا لگیا کہ ایک نوجوان نے اس دے نال ریپ کیتا ہے تائیس سبندی لڑکی نے دسیا کے اوہو اس نو گلہ دے وچھ لاکے موٹر سائکل دے بٹھا کے اپنے نال لے گیا سی جس تو بعد ایک جگہ دے لجا کے اس دے نال جبردستی کرتا ہے تے اس دا ریپ کیتا گیا جس تو بعد پولیس نے لڑکی نو برامت کر کے اس دا میڈیکل کروایا جس تو بعد ریپ دی پوشٹی ہو گئی سی جس تو علاوہ وارتہ دے وچھ ورتے گئے موٹر سائکل سی تے کٹنا ستا لتے نشان بھی پولیس نو سبود وجو مل گئی سی تے پولیس دے ولو سارے سبود جھٹا کے انہوں کوٹ دے سامنے پیش کیتا گیا تے کوٹ نے اس ملزم نو دس سال دی سجا سنائی گئی تے نالی بھی ہزار پیدا ضرمانہ بھی سنائی گیا کہ جے کروکو اے ضرمانہ نئی پاردہ تا چھ مہینے دی سجا اس نو اور کٹنی پائے گی تتا دے گے پورا ماملہ نو دا دسیا جاریا جتھے 21 سالہ نابالک لڑکی دے نال ریپ کیتا گیا جس تو بعد اس ملزم نو پولیس دے ولو کابو کتا گیا تے کوٹ دے ولو اس نو دس سال دی سجا سنائی گئی ہے عونرے بل پوکسو کورٹ شیری نرندر پال جی نے ایکیوز شارک کو انڈر سیکشن پور کلوز ون آف پوکسو ایک میں دس سال کی سزا اور بیس ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے اور یہ ایف آئی آر پانچ دس دو ہزار اکیس کو جو دادا تھے وکٹم کے انہوں نے ریجسٹر کرائی تھی یہ ایف آئی آر مسنگ کمپلینٹ تھی اور اس کو ایکیوز شارک گھر سے ہی کڈنیپ کر کے گھرگامہ لے کے جاتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ یہ ریپ کرتا ہے اور دیورنگ پھر اس کے بعد وکٹم جو ہے وہ نیکس دے ملتی ہے اس کے بعد اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں 164 کی سٹیٹمنٹ جو مجسٹریٹ بلندر مجسٹریٹ نے ریکارڈ کری تھی اس میں چار ایکیوز کے وکٹم نام لیتی ہے ویسے دیورنگ انویسٹیگیشن ان میں سے تین ایکیوز کو پولیس انویسٹ کر کے ان کو نکال دیتی ہے اور ایک کے اگینسٹ ہم چلان دیتے ہیں اور دیورنگ ٹرائل اس میں جو پروسیگیشن نے سارے ہی جو میٹیریل ایویڈنسز تھے وہ پورٹ کے سامنے رکھے بٹ دیورنگ ٹرائل جو وکٹم اور اس کے گرینٹ پادر وہ ہوسٹائل ہو گئے تھے انہوں نے پروسیگیشن کے کیس کو سپورٹ نہیں کیا تھا بٹ جو میڈیگل ایویڈنسز تھے ہمارے پاس اور جو کیا کہتے ہیں ایڈ دہ ٹائم آف میڈیگل ایگزامینیشن اس کے انجری تھی پرائیویٹ پارٹ پہ وکٹم کے اور اس کے بیسز پہ ڈین اے ریپورٹ بھی ہماری میچ ہو کے آئی ہے اس بیسز پہ آج سدا ہوئی ہے اس کو چاروں کو اپیل تو دیکھئے یہی ہے کہ پوکسو کورٹ ہمارے مرندرپال سر جو ہیں وہ لگاتار میسیج دیتے ہیں سبی کو سوسائٹی کو بھی تو اپیل تو یہی ہے کہ پروٹیکشن کے لیے ہی کانون ہے چائلڈ کی وہ پوکسو کورٹ میسیج دے رہی ہے لگاتار دے رہی ہے اور آگے بھی دیتی رہی گی دیکھئے یہ ہے کہ یہ جو کانون ہے اگر اس میں دیکھئے وکٹم کی جو کنسینٹ ہے وہ میٹیریل نہیں کرتی کیونکہ اگر اٹھارہ سال سے کم کا بچہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کیس میں ایون اگر وکٹم ہوسٹائل بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہماری اونریبل کورٹ ایک سوسائٹی کو میسیج دینے کے لیے سزا کرتی ہے ہر اس میں کیونکہ وہ ایسیج میں ہوا تھا کیا سیچویشن رہی ہے بچے کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس پہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتے بٹ یہ ہے سوسائٹی کو یہ میسیج ضرور جاتا ہے کہ مطلب اس طریقے اگر ایسیج ہوں گے تو کوٹ اپنا کام ٹھیک سے کرے گی یہ ہے